احباب اوجو فرمائے صفوں کی درستہ بھی سنت کے مطابق نماز کی تکمیل کا حصہ صفوں کو درست فرمائیے مرد حضرات اپنی شرزاریں تخنیں اپنی شرزاریں پچھونیں ہمیشہ تخنوں سے اوپر رکھیں حواتین بھی سنت کے مطابق کھڑے ہونے کا احتمام کریں نمازی جنازہ کے آواز سے چار باتیں اپنے اور آپ سب حضرات او خرادین کے یہ اجتہائی اقتصار سے عرض کرنا چاہتا ہے اہلی بات میری اور آپ سب کی مندل یہ چار بائی ہے اب اس کے لیے عمر اس کی کوئی قید نہیں اللہ چاہے پانچ سال کم عمر کے ساتھی کو پہلے لے جائے اور بکا نمازی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا میری اور آپ کی مندل یہ چار بائی ہے اور یہاں آنا آپشنل نہیں کمپل فری اختیاری نہیں لاجمی ہے کسی کو اس میں کچھ کہنے سننے کا اختیار نہیں آئیے آج کے جنازہ میں کہ عظم کر کے جائیں رب کریم جو ہو چکا وہ موافر مات اور میرے اور آپ کے گناہ زمین کی ستھا سے آسمان کی بلندی تک ہو ستی صوبہ سے ان کا نام و نشان مک جاتا بلکہ رب العالمین سورہ الفرقان کی آیات کریمہ کے مطابق میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے آئیے کہنے والا میں کہا رہا اور سننے والے اس جنازہ سے فارغ بلکہ جنازہ شروع کرنے سے پہلے ارادہ کریں مولا جو ہو چکا وہ معاف فرمانا آئندہ زندگی کا نقشہ پترا ہو دوسری بات میرے اور آپ میں سے ہم ایک کے لیے بغیر استثناء کے اور بغیر تخصیص کے اس چارپائی پر پہنچے ہوئے مجھے آپ کو چار باتوں کی ضرورت مجھے کون گسل دے دفن کون پہنائے نماز جنازہ کون پہے اور دفن کون کرے میں کوئی جانور تو نہیں مروں تو پھین بھی آ جاؤں انسان ہوں اور آپ بھی اور مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے اور ہمارے دین میں غسل کا کفن کا نماز جنازہ کا اور تجین کا اور اس سے باز اور تہلے والی باتوں کا ٹھیک ٹھیک پتا دیا ہے اللہ کے لیے میں اور آپ سب اپنی جانوں پر رحم کریں بہت ہو چکی بہت ہو چکی بہت ہو چکی اپنے کمبوں کو اپنے یہ ان چار باتوں کی خاطر تیار کریں اور یہ چار باتیں مسجد سے آئیں گے دین سے آئیں گی کیمرٹ آگ چھوٹ کسی یونیورسٹی میں چاہیے ہیں وہاں نہیں آئیں گی کتابہ سنت سے آئیں گی اللہ کے لیے اپنی جانوں پر رحم کریں اور یہ چار باتیں ہیں اپنے اچھوں کو دینے کے لیے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے پوری کوشش کریں جو ہو اس کی افقابات تیسری بات میں اپنے تریسی ساتھی کے متعلق کیا کہوں کس نہ کہنا ہی لہتر لیکن یہ آل سر ہوگا ایک زمدی مجد اس سیکٹر میں پسر کی ہے مساجد میں اور رشتہ داریوں میں میرے اس ساتھی کا خواتین سے تعلق رہا اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے جس کسی کو ان سے تقلیل بختی ہو اللہ کے لیے باستر میں اور اگر کسی کی ایک پائی بھی ہو انشاءاللہ رحمان پائی ہو یا جو ہو جنے کے لیے حاضر ہیں چھوٹی اور آخری بات ابھی جو نماز جنازہ ہمیں ادا کرنا ہے یہ اللہ کے ربور ان کا تیس دائر کرنا ہے لوگ بڑے بڑی بڑی فیل سے اچھے فار اور کیا کچھ کر کے اچھے سے اچھا وقی دھونتے ہیں اور یہاں میں آپ سب خود وقی بننا تو کس طرح یہ وقالت کریں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی صورت میں اول تا آخر ہمیں کیس تیار کر دیا اپنی اولادوں کو بھی یہ سکھائیں اور سکھانے کی طرف آئیں اور خود بھی بار بار اس کو جہرائیں اور اختصار پہ سنی یہ نماز جنازہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وحمان اپنی ٹوٹی پوٹی کوشش سے سنت کے مطابق اول تا آخر کوئی دعویہ نہیں نہ پارسائی کا نہ کسی چیز کا سیکن ٹوٹی پوٹی آجزانہ کوشش صرف جائیں اللہ اکبر کہیں گے سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کے کچھ حقی تیویت ہوگی دوسری بات اس کے بعد اللہ اکبر ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز وعلا دروش پڑھیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور صرف وہ دعائیں پڑھنے کی آجزانہ کوشش کی جائے گی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا اور نماز جنازہ مکمل ہوگی نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہوکے دعائیں کرنا سنن سے کوئی ثابت نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نیت کو لے جاتے ہوئے نارے بلن کرنا کرنا ہی عادت سبی اللہ سمجھے کوئی ثابت نہیں ثابت ہے کہ دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہوکے لمبی دعا اپنی میت کی ثابت کرنی اور گناہوں کی محافظ کی جائے صفحہ دوبارہ عرض ہے جو فرمائی یہ اور نماز جنازہ کا آغاز اللہ اتبا الحمد اللہ رب العالم رحمن الرحیم مالک یوم بی یاک نعبد یاک استعید رحیم احتنى فرات المحتقیم فرات الذین انحمت عليهم حائر المغزوب عليهم واللہ زید آمین 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 قل رو اللہ احسن اللہ تمج مجلد ولم يولد ولم يقل لکھو کھو آمین اللہ اکبر اللہ میں سلی علی محمد وعلى آل محمد كما سلیت علی ابرائید وعلى آل ابرائید انت حمید مزید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد فما بارک علی ابرائید وعلى آل ابرائید انت حمید مزید اللہ اکبر اللہ مبارک لحینا ومیدنا شاہدنا وغائبنا طویرنا وکبیرنا وذکرنا وذکرنا وانسانا اللہم اقفر لحینا ومیدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وكبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییته منا فاحیه الاسلام ومن تغفیته منا فتغفه على الایمان اللہم لا تحكمنا اجرها اللہم لا تحكمنا اجرها اللہم اقفر لها وارحمها وعافها وعف انها واقلم بذلها واسئ مدخلها واخفزها بالماء واسفل جبل برد ونكها من الخطايا كما نكيت الثوب الابجز من الدم اللہم ابدلها دارا حیرا من واهلا خیرا من اهل وابجلها دارا خیرا من دارها واهلا خیرا من اهلها اللہم ادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر واعذها من عذاب النار اللهم انها في ذمتك وحج جبارك سكها فتنة القبر وعذاب النار سكها فتنة القبر وعذاب النار سكها فتنة القبر وعذاب النار وأنت اهل الزفاء والحق اغفر لها وارحمها اغفر لها وارحمها اغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم اللهم امتك وبنت امتك احتاجت الى رحمتك احتاجت الى رحمتك احتاجت الى رحمتك وأنت غذي عن عذابها اللهم امتك وبنت امتك احتاجت الى رحمتك وأنت غذي عن عذابها اللهم ان كانت محسنة فذب في حسناتها اللهم ان كانت محسنة فذب في حسناتها وان كانت مسيئة فتجاوب انها وان كانت مسيئة فتجاوب انها اللهم اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله اتفال الله اتفال الله اشتbroken اشتQU 만들وق اشتركوا اشت من final فضو نف spiritually اشتركوا اشتركوا في القناة